الحمدللہ الحمدللہ وقفا والسلام على عباده اللذين استقا خصوصا سید الانبیاء وجد سید الانبیاء نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا في الدارین سیدنا ومولانا وملجعنا ومأضانا محمد ابدوه ورسول اما بارقه اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یو دلو بھی کسیرا و جہدی بھی کسیرا صدق اللہ مولانا لزیم و صدق رسول نبی الكریم مولانا للمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل نقلتا من لسانی يفقه قوضی قارل اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المزید والفرقان الحمید اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَتُّوا عَلَيْهِمُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا جن نے حضور جے غلام بیٹھے آقا جبار گئے بابا جبلا درو درو دبار کرو السلام جتنا مجمع مجمع دے تبار سے ناسمامی احباب حضور تھی غلامی دا ثبوت پیش کرو سلام علیہ السلام حضرت عزیب اقال معززینِ محمانانِ بیرامی نین قدر آئدہِ عزیمِ شام پروگرام بکھر باب دے اندر مدرسہ موین القرآن دے اندر جلسہِ دسارِ فضیلتِ انوان دے نال معلومن آج دے پروگرام دے صدارت تیرے طریقت رہ پر اس حریر جنابِ الہاج پروفیسر محبور حسین سیستی صاحب زیبِ سجادہ آفتانہ آلیہ آفیر برشری آفترمان آفتانہ 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 آ عالمِ نبیل عالمِ باعمل حضرت اللہ مولانا محمد انور قریشی صاحب خطیب عظم بن ڈازم خان وہ کیا عبدالرازم کیان پر مانگی میں ناکھیب نمی حکم دیتا گیا عالم نہیں طالب علمہ اور اور ساٹے دنیایں کرا کے مایا ناز قاری آپ دی جانی پہچانے سید فقر القرآ جینت القرآ جنابِ قاری پارو کا مطال چشتی اسی کٹھے بجرالِ جنگر ایک جگہ دے خدمتِ دین کا رہیا انہیں نے بکم فرمایا جنابِ قبلہ نازم صاحب نے کہ میں حاضری تھی خاصل آپ حضراتی خدمت اندر صرف پونا پھنٹا اپنی گفتگو پیش کرنگا آپ حضراتی خدمت اندر گزارت دے کہ آپ حضرات ایسے پھنٹ دے ہو تو میں ذرا دوروں سفر کر کے آئے ہیں آج بھی آئے ہیں تھوڑ دیر پہلا بھوکے آئے ہیں آپ حضراتی خدمت اندر میری ایک کوئی گزارت دی کہ آئے ہیں وہ چھنڈ دیاں راتان کے اندر بسرے چھاٹکی تھی کچھ نہ کچھ ملے کے جایا گیا اے نہ ہوگئے ہیں کہ رات دن نید یہ اٹھے خراب ہوئی گئی ہے جدو اٹھئے تھے پیڑ پلے بھی کچھ نہ ہوگی ہے سب تو پہلا میری بڑے نہایتی اتب میں گزارا چیز یہ سامنے کیمرہ لگایا مووی آلا اگر ساتھی اپنی لائٹ بانکار دیتے بڑی مہربانی میری مووی اگر جس طرح جباندی ہے بنا دیتے بڑی مہربانی اے جب سامنے کیمرہ میں لائٹ ہے اندرہ بانکار دیتے میرے سردہ لائٹ لگی یہ بہت زیادہ لائٹ ہے یہ دے روشنی دندہ بڑی مہربانی آفرگا دیتے میرے در آئے پریشان کا دیتے بہت شکریہ صلی اللہ علیہ وسلم جدہ خیرت آفرمائے جس طرح بانکار دیتے بنا دیتے اے دوسرے کامرے اے دوسرے کامرے آپ آمید سے آجو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک گزارت سے ایک جڑی جاندے گزارت ہمہ تنگوش ہو گئی اپنے اپنے جاکنگا بینڈا سبوط بیش کریا جی ایک کجا حضور دی نا تحشیب اس بحق سے پڑھ لیے کہ جا کہ سارے دی حضور کے درباہ کے حادری ہو جا کیوں جی پڑھو گے سارے ہاتھ کھڑا کرو بکھر بار بھالے ہو پڑھو گے سارے امیشار اللہم ہم یہ کرانگا چکے سمجھ داد لوگو آنکا در زکر بڑی توجہ نہ لے سنوگے بھی کرو گے مدینی دیں گی تیر سی کان دیرم آنگے مدینی دیں گی تیر سی کان دیرم آنگے آج بکھر بارے گون پیٹھنے جائے دیئے مدینی دیں گی تیر سی کان دیرم آنگے آج بکھر بارے گون پیٹھنے جائے دیرم آنگے مدینی دیں گی تیر سی کان دیرم آنگے آج بکھر بکھر بارے گون پیٹھنے جائے دیرم آنگے اگر سی کان دیرم آنگے آ نگے آنگے آنگی آنگے 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 اور سب کو جیواری کے حسین بولے آم سب کو جیواری کے مولای اسی یاری یانی بھاندے رو آنگے مولای اسی یاری یانی بھاندے رو آنگے ایک واری گونڈ با دیو مالا یا سی یاری آنے ملکہ باندوں سارے مالا یا سی 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 اللہ تعالیٰ بھی ہم دو سناد و بات حضورت عاقی بچه حضورت عاقی بچه موزره سامین اکرام لب tax سارت طرف موزر تے کر رہا ہوں اوہ فضائل پرعام چونکہ یہ جلسہ دفتار فضیلہ کا پروگرام ہے میں سنے آئے ہیں کہ آج تھی تقریباً چودہ حفاظ جرام اور کچھ بسیاں بھی نہیں جنہاں نے ازارہ حاضر چونکہ قرآن مجید کی حفظ کی تیہ تعلیم مکمل کرتی آج و نادے سیرتے دفتار فراغہ چیرئیے وہ بنی جا رہی ہے خالق کائنات جلدہ والا دی آگری اور لا رہب تذاب قرآن مجید بھرکان حمیدی شاند یا در چند دو باتاں جگہ پیامے نے مگر مستصر نہیں ہوئی ذین سکین در خور اللہ رب و عزت نے فرمایا قرآن دیڑا سا ناظر فرمایا انہوں کو صرف مسلمان نے نہیں پڑنا صرف حضور نے غلامائی کو ایسی تلاوض نہیں کرنی دنیا کے نازلک رکھنے والے کئی سو بہائر حیقی لے لوکہ نہیں ایسے قرآن پاک بھی تلاوض کرنی ایسے قرآن پاک اوپڑنا کسے نے سواب بھی نیت نہ پڑنا کسے نے سجربے بھی نیت نہ پڑنا کسے نے سینس بھی نیت نہ پڑنا کسے نے دس میکیاں تینٹی ساتھا رہنے ہر بھی تلاوض کرنی مسلمان میں یہ نمبرد ہے میں کائنات سے اندر کوئی کتاب اے ہو گئی نہیں میکھی کہ جنہ کو قرآن پڑیا گیا ہے یا پڑیا جاندہ پیا یا قیامت تک پڑیا جائے گا دنیا دی کوئی کتاب اے مقابلے سے اندر انہیں نہیں پڑی گئی نہ انہیں پڑی جائے گی نہ انہیں پڑی جا سکتیے دنیا در نابل ڈائی جاسٹ سسپینڈ ایک واری پڑ لو دو واری پڑ لو سب یہ دکھتا جائے گی مگر قرآن در مقام اے وے قرآن در اردان اے وے ایک واری پڑے سامی لطف ہارے گا سوچی واری پڑے سامی لطف ہارے گا سواری پڑے سامی لطف ہارے گا ہزار واری پڑے سامی لطف ہارے گا زکھ واری پڑے سامی لطف ہارے گا کیا تو اکیئے قرآن کو کھوڑ لے گا اے حضور کیا نا تا دے کچھے چون کیا تھی میت دکا ہوگی نا میت تسیوں کا تشکا وجہ تھی نوجوان دا ہنگرا ناز نر مبارک خان نے کریا جی ماشاء اللہ حضہ کرたい دیئے تو سیدھے نوجوان بیٹھے ہی ہو سارے قرآن او لا رعب بے عیب کی لہاب جن وہ جدوں میں پڑھی آئینے بکھرہ ہی سروت دیتا ہے جدوں میں پڑھی آئینے بکھرہ ہی سروت دیتا ہے مگر ہر قرآن پڑھنے والا قرآن مسلمان بھی پڑھتا ہے قرآن عیسائی بھی پڑھتا ہے قرآن مسلم بھی پڑھتا ہے قرآن غیر مسلم بھی پڑھتا ہے قرآن حسوس سے بھی پڑھ دے قرآن کیومن discharge بھی پڑھ دے قرآن یہولی بھی پڑھ دے قرآن انگرین بھی پڑھ دے قرآن نبرانی بھی پڑھ دے قرآن نبرانی بھی پڑھ دے ہر بندہ قرآن پڑھ دے مگر کوئی شہ forwards ہی خاطر کوئی سج جرنیے خاطر کوئی سوا Newton ہر بندہ قرآن پڑھے تے اگ اللہ سمجھ لیں کہ قرآن پڑھ دے پیا تے بہتر ہی ہوئے گا قرآن پڑھنے پیار نیکی ہوگا قرآن پڑھنے پیار جنگیں ہوگا قرآن خود ورمانے پیار ی positively قصیرم و یحنی بھی کثیرہ فرمیا پوتے آئے سنے جہاں قرآن پار کے بھی گمرای ہو جانتے ہیں کہ کوئی آئے سنے جہاں قرآن پار کے محمد خلاب ہو جانتے ہیں تھوڑے نہیں فرمایا يو تن لو بھی کثیرم وہاں جانتے ہیں جہاں قرآن بھی پار دے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں جب قرآن پڑھ کے حضور سے غلام بن جاتے ہیں حضور سے بولو حضور سے غلام بن جاتے ہیں حضرات جب قرآن پڑھیں بتاتے کریے وہ قرآن پڑھنے والے کون ہیں وہ سوٹنس نہیں وہ قیمونس نہیں وہ یہ حوضی نہیں وہ حیسائی نہیں وہ جربے دکھاترپن والا نہیں یہ وہ نے جنہا نے قرآن پڑھیا کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے واسے پڑھیں آئے گی آو نیدے دا جدارے کھڑی رومیے کشمیر حضر دے میاں محمد بخشاہ اور بے کھڑی رحمت اللہ علیہ آب دے زبان دے ترجمہ کر دے میاں دے رحمت اللہ علیہ فرمان دے شد آمد آم سارے دیاکو سبحان اللہ نعرہ تدبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضور قبلاتی ارساس ماشاء اللہ جنابی یہ رجلی قدرہ بل شریعت عالم شریعت حضر صاحب دادا محبوب حسین تشتی نامت برقادم العالیہ آئی دیس پروگرامی سارے نبی کسیب لکھو تمامی آباب پھوری دیم جوید آل سوچھو پرماؤ جنابی حضور علیہ صلاةё الترnies دے غلامی دن در قرآن پڑیا اور رومی کشمیر بن گئے دیال برمادہ نے شد آمد 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 دیرا زبیرا سب شادی تریب سے آیا سب شادی تریب سے آیا تجربی آسے نہیں یہودی قرآن پڑھے جو چنگا نہیں یو دلو بھی کثیرا ویادی بھی کثیرا کچھ قرآن پڑھن والے کمرا ہو جانے نہیں کچھ قرآن پڑھن والے قرآن پڑھ کے میرے حضور دے حلام پڑھ جانا حضرات وجہ فرماؤ مدرسے دابر اگرامی تعلیم باتے نے مدرس کے اندر آجوہی حفاظ موجود نے جڑیت مدرسے جو پڑھ کے نکل گئے ہو چلے گئے ہو اپنے اپنے جگہ دے جا کے کو جیسے تعلیم نے جڑے کاروبار کر رہے نہیں کو جیسے آفدے قرآن نے جڑے کو جیسے قرآن دے تعلیم میرا نہیں میرے آقا حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانی فرمائے جلو دیوے تو دیوہ پھالتا ہے ایک استاد بچے نو پڑھن دا ہے اگر وہ جا کے اگر وہ بچے نو پڑھن دا ہے فرمائے سواب ہو دے استاد رو پہنچے گا سواب ہو دے استاد رو پہنچے گا سواب ہو دے استاد رو پہنچے گا میرے آقا نے فرمایا میرے گزاما ایک فکر نہ کری کہ پکھر پاس جندر میرے قرآن دا مدرسہ کھول گے مدرس سمجھے کہ پتا نہیں میں کوئی سیادہ نیکیدہ کب نہیں کرنا فرمائے تو پچھان و قرآن نہیں تھے فرمائے سواب حضور دی دوں تک جائے گا مدینے والد حضور دی خواب جاندہ ہے حضور علیہ السلام دی بارگہ دک خواب جاندہ ہے کیوں میرے آقا دے قلبے ادھر دے قرآن نازل ہوئے ہیں آج تک قرآن پڑھے جاندہ ہے دنیا دے اندر کوئی قداب ایسی نہیں دیڑے مدرسہ دے اندر بچے پڑھ رہے ہو یا مساجد دے اندر بچے جا کے دین دے خدمت کر رہے ہو میں نے نصیحت پیہ کرنا کہ شاہدے کمری در شکار نہ ہوا کرو لوگاں یہ کرنا سوڑ گئے یہ مالوی مالوی دے لفر ایک کڑیا لفر ہو گیا دیئے دے آفرینوں کی پتا ہوئے دیئے دے مالوی اندر کی پتا ہوئے اللہ دی عزتی کا سمیں تو قرآن پڑھ کے ہوئے اے جڑھتے لو اے جا پتا لوئے تیری چھتے مہارکہ مگر تو قرآن دے محارکہ کھول گئے دن پتا لگے میں قرآن پڑھنا پیا کہ قرآن نہیں سمجھ بھی یارہ ہو تو ہی لگے گی جیسے زبان دے قرآن ہوئے گا تو گلے جنر گلامی مصطفیٰ حدب پڑھا ہو وہ تو مغیر قرآن نہیں سمجھ ہوں دی اگر میں قرآن پڑھا ادراد آتے سامنے قرآن جیسے بندہ جیسے زبان دے قرآن ہوئے گا کر لگتا پھے قرآن دے نہ آلوے گا تو انہوں پتا لگ دے گا میرے آقا دے احسانہ کی نے میرے آقا دے سیدھے کی نے ادراد دیویں جوے قرآن پڑھتا جائیں گا حضور دے احسانه کی چھے باتے جار گے جوے کران پڑھتا جائیں گا حضور دے احسانہ کی دے کسیدھے بندے جار گے جوے دے قرآن پڑھتے جائیں گا امہ میں ربئیاں بندیاں جار گیا ادراد جو فرما قرآن اگر پڑھنا شروع کریں تو مصطفیٰ دے احسان دا ذکر قرآن اندر حضور سے حضرت 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 اگر میری آقا اگر میری آقا اگر میری آقا میرے رب نے اینا دی افاظت ہے ذمہ لیا نہیں کتابان ضرورت تھی انہیں پر اینہی فرمایا کتاب لائجوں سے افاظت میں کراں گا فرمایا کتاب سو سی لائجوں افاظت بھی اے دیا آپ ہی کریا دے تو افاظت ہے کی بڑھا آج نہ توراد لبے نہ انجیل لبے نہ زبور لبے کوئی کتاب لگ دی ہے لپے گی تے مصر شدہ لپے گی ترتیب اوڑی جناب بدلی ہوئی لپے گی ایک قرآن ہے ایک جدود آیا ہے ایک قیامت تک اس قرآن دی کوئی ترتیب بدل سکنا جویں قرآن آیا ہے اے میں ہی لپے گا کیوں خالق کائنات نے فرمایا کہ اید حفاظت اِنَّا نَحْنُ نَسَّلْ نَسِّكْرَ وَإِنَّا لَهُونَ حَابِذُورُ فرمایا قرآن نازم کرنے والا بھی میں یا تے دی حفاظت کرنے والا بھی فرمایا قرآن دی حفاظت حضرات وجو ہندیر دا حافظ نہیں لپے گا ضبور دا حافظ نہیں لپے گا سوراتہ حافظ نہیں لپے گا ایسے امت محمدیہ نے ساتھ سال بچے لو رب نے اجازہ دا فرمایا اُمر ساتھ سال اجے نماز فرض نہیں ہوئی اسے سارا قرآن اپنے سینے دے ترما کسے امت کے اداد ملیا چیڑی کتاب جس نبی گرندی تھی وہ نبی ہو جا حضرت کوئی امدی نہیں تھی آپ حضرت کوئی امدی انہوں نے حفظکاری نہیں تھی سکتا دیکھو اس قرآن تاہیز آدھے حجے بچے کے نماز بھی فرض نہیں پر سارا قرآنوں دے سینے محفوظ سارا قرآنوں دے سینے دے بھولو محفوظ ہے حضرات سنو حدیث اسے بات تو جاؤں دا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو اپنی بارگج بلائے گا ایک بات ذیمن لندرے بھی یاد رکھو میں اس حافظ قرآن دے گل نہیں کرتا جنہیں قرآن پڑھے آدھے ضرور مگر پلاکھا لیا قرآن جو مراد بھی سون لو جنہیں قرآن دے افکامات عمل ہی نہ کیتا میں اس حافظ قرآن دے گل نہیں پیا کرتا میں اس حافظ قرآن قرآن دے گل کرنا جنہیں قرآن اس سینے محفوظ بھی رکھیا عمر ساری پردہ بھی رہا دو دیتے ہیں حضرات سنو رب فرمائے گا حافظ قرآن میرے نبی دے ناظر انواری قرآن کتاب تے حافظ میرے اللہ حکم ہوئے فرمایا جنت دروازے دے کھلو جاتے الحمدللہ تو پڑھنا شروع کر کہ فرمایا پڑھتا جاتے لگا ہی جاتے لگا ہی جاتے حضرات حدیث سے بات پہ جاؤں دے حافظ قرآن الحمدللہ لے کے ونا ستت نالے قرآن پڑھے گا نالے لگا جائے گا توڑ دا جائے گا جنہی جنت فاصلت تیہ کرے گا رب فرمائے کہ قرآن مکمل کر لی یا اللہ مکمل کرنے آئے فرمایا جنہی جنت دورلا کے جائے تیری ملکیہ تیری ملکیہ تیری ملکیہ تیری ملکیہ تیری ملکیہ فرمائے جاؤں میں جنت تیرے کے فروض کرتا ہوں اس کو جاتے بندے رب دیبار کا حافظ قرآن دے آئی جو اکربا ہوں گے حدیث سے باقوے جاؤں دا ہے کہ اونا تیسے حنم ڈا فیصلہ ہو چکے ہوگے گا رب فرمائے گا حافظ قرآن جے توٹ جائیں حضرات قرآن مجید تعلیم باستی اپنے بچیاں نو مختص کرنا اپنے بچیاں نو اس بات سے لے ہونا کہ قرآن پاک جی تعلیم حاصل کرو یہ بہت بڑا عزاد ہے قیامت دا دین ہوئے گا حدیث حماس برمالو خالقے قائنہ جلہ والا دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا قیامت دا دین ہوئے گا نمسہ نمسہ سیدھا عالم ہو دے گا ماں بیٹی تو دوڑے گی بیٹا باپ سے دوڑے گا کوئی کسے دے قریب نہیں آئے گا ایسے عالم دے اندر میدانے ماشا دے اندر ممبر بچھائے جانگے نورانی ممبر ہیریاں دے ممبر چہرہ دے ممبر حضراتوں نہ دوتے کچھ لوگوں نے بٹھائے جائے گا نبی ویرس کرنگے ولی ویرس کرنگے غوث ویرس کرنگے اے اللہ کون نے اے نبی نے فرمانے یا اللہ ولی نے فرمانے یا اللہ غوث نے فرمانے یا اللہ میرے دیشان میں مالک اے دوڑ لوگ نے فرمائے جنہاں میں نبی اکر زمان میں بہتے ناظر خون والا قرآن پڑے اور نا دیوال زہر نے اللہ رحمہ اللہ رحمہ میرے رسول میرے حضری یا اللہ حضراتِ غلامی جیڑے بچے قرآنِ باب حفظ کرنگ مصطفیٰ نے فرمانا دے ماں بابنو قیامت دے میدان میدانِ معاشر دے اندر نورانی ممبر اللہ عطا کرے گا میں زمن دے اندر ایک بات عرض کرنے جانا تے اپنا فرض سمجھنا تے حافظِ قرآن دے مقامے حافظِ قرآن دے والدین دے مقامے تے مُصطفیٰ زندہ علی کے مقام ہوئے گاول دے مُصطفیٰ زندہ ایک مقام ہوئے گا تے رہتے میرا بچے قرآن پڑے خانوں دے نورانی مِمبر مِنن دے جلُن نَ دَا فُتَّر صاحبِ قرآن ہوئے جنہیں ادامہ دے نا قرآن ہوگئے جنہیں دعامہ دے نا قرآن ہوگئے جنہیں ادامہ دے نا جنہیں اور پہ جان بین پہ کھان دے نا قرآن ہوگئے اللہ اللہ کی بزارتہ فرمائے اللہ سمجھو حضور صرف کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہون والے اس قرآن مجید رہوں جس بندے نے پڑھیا ایک واقعہ سمجھ فرمائے بچہ ماس سے میں واقعہ رض کرنا ہے تاکہ اس بات تو تم احساس محروم بھی نا اپنے اندر لیا کرو کہ جیسے قرآن پڑھنے یا تے پتہ نہیں لوکانے سامنے ایسی حقیر لوگانائیں حضرت امام احمد بن حمبل دے شاگر حضرت امام قاضی ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ لے ساری زندگی قرآن باغ کی تعلیم اصل کی تھی قرآن باغ نے حفظ بھی کیتا قرآن باغ نے ترجمہ بھی پڑھیا قرآن باغ کی تفسیر بھی پڑھی اچھے کپڑے لے کے دین جو کہ نہیں کھن اچھا کھانا کو آن جو کہ نہیں کھن حضرت امام قاضی ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ خود نکل فرما دیں فرمایا میں بازار کے اندر جانا پیا میری جتی ٹوٹ گئی میں موچینوں آگا جتی گھن رہے اور نہ کیا انہیں پیسے لگن گئے فرمایا میرے کو پیسے نہیں کوئی قرآن دیا دو اعداد سوڑ لیا انہیں کہا میں انہوں اعداد نہیں جائی دیا دل میں اندر خیال آیا میرے اللہ زندگی صرف کا دیتی ہے میں تیرا دین پڑھ دیا پڑھ دیا آج میری قدر ہوئی کہ میری جتی ٹوٹ گئی میرے موچینے گن گنی جتی کہا رہے گلی دی اندر جتی آتا مکام تھی آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ نہیں گلی دی حدود تھی اندر رکھتا جب اپنے مکام دی امام قاضی ابو جو صرف نے آگا انہوں نے منع کی تا فرمایا کہ دی بے کرنا ہے ایک ہو تیری ملکیت نہیں ایک ہو تیری جائیداد نہیں گلی سارے ناکند ہے کہنے لگا غریب سمجھ جتا نہ مارا لگا اوہ مالدار کہنے لگا جتاں تیرے سمان دے ٹرک کونگے میں کاندھ بھی نہ گارنا دل نے بڑی چونٹ گھتا دل دن در بڑی تکلیف ہوئی یا اللہ کس وقت سے نے دین دا علم پڑیا سی کہ ہر بندہ منو ٹھکرا آجائے ہر بندہ منو گل کر جائے حضرات حضرت امام قاضی ابو یو صبر احمد اللہ جنہ نے قرآن دا علم حاصل کیتا انہاں کو بھو رویا انہاں کو بھو رویا حتاکہ رو ہی جا رہنے رب دی بار کا جز کر رہنے میرے مالک و مولا میں تیرا قرآن پڑیا میں تیرا دین پر داریا میری کیکتوں کیمتیں اعتبت ہے تو مال دہی امام قاضی ابو یوسف بھکر نہ کر ایک دن آگے گا تیری پڑائی دا مل ایک وقت آئے گا میں تیری پڑائی دا مل پڑیا گا حضرات حضرت امام قاضی ابو یوسف نے قرآن پڑیا سی مگر ہے قریب سن اوٹ وقت دا بادشاہ دی حارون رشید تیو دی بیوی زبیتہ دوہاں میاں اور بیوی دن در چگڑا ہو گیا دوہاں میاں بیوی دن در اوڑنا دے کار قدی قدی اندر سن ساڑے کار دے اکثر رہنے دے چگڑا ہو گیا لڑ پہ کسے گل دوں تیزو بیتہ حارون رشید تی بیوی نے تیس جاگے نا کسے جاگے تی کیا حارون رشید تو جہنمی ہے خلیبہ حارون رشید نے تیس آگیا آپ نے فرمایا جے میں جہنمی آتے تی نو سلاکھوں گسہ لے گیا لڑائی مٹھی ہو گئی ہون پہ گیا تھوٹے نوازے کے ساڑے نا بڑیاں دیں گی جے تی میں جنتی ہو ماں پھر تی نو طلاق نہیں تی جے میں جہنمی ہو ماں تی فیرے نو بھولو پھر نو طلاق ہے حضراتوں لگے مسئلہ پوچھا فلانا مولوی لیاو فلانا علماء لیاو فلانا قادی لیاو کوئی بندہ مسئلہ نہ رسے ہر بندے نہیں کوئی گالا کی اونا کہ خلیبہ حارون رشید ایس میرے نبی نے خاصہ تھی کہ فرمایا کسے جنتی وے کھڑاوے تو ابو بکر صدیق نو بیکلو کسے جنتی وے کھڑاوے تو مرے فاروق نو بیکلو کسے جنتی وے کھڑاوے تو شمانے گری نو بیکلو کسے جنت دا بارت کھڑاوے تو مولا یہ میرے حضور دیں خاصہ آئی یہ میرے آقا دیں خاصہ آئے اور تو بعد قیامت تو پہلا پہلا کوئی بھی بندہ اے فیصلہ نہیں کر سکتا کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے حضرات گزرار پوچھیا حرون رشید پریشان ہو گیا قادم معاملہ خراب ہو گیا قادم معاملہ بگر گیا کسے جنتی ہے جناب اگر تو اٹھا کوئی مسئلہ حل کر سکتا دیں امام قاضی عزیز وہ تو اٹھا مسئلہ حل کر دیں آپ نے فرمایا بلا آگے لیا ہو ان حضرت امام قاضی عبو یوسف رحمت اللہ علیہ دیس در سے پیرے دولت سے بعد ساڑھا خاص وزیر پہنچے آ جاکہ کہنے لگا امام قاضی عبو یوسف تو انہوں بعد ساہے وقت حرون رشید نے بلایا ہو آپ نے فرمایا کوئی میرے پڑھوں گھلتی ہو گئی قادم معاملہ بلایا ہو کہنے لگا جناب غلطی نہیں ہوگی تو اٹھا پڑھا شریعت دا مطلب اس نوازے بلایا ہو حضرت امام قاضی عبو یوسف نے دن دن در خیال کی دا کہ شاید بعد ساہے وقت کی کوئے میں نوں یاو انہوں میرے علم دا پاس روے حضرات دن دن در بات جاتی گئی دن دن در خیال پیدا ہویا دن دن در گمال پیدا ہویا امام قاضی عبو یوسف دیر نہ کر دیر علم دے مل پاندہ وقت آگیا ہے حضرت امام قاضی عبو یوسف چلتے چلتے حرون رشید بارگاہ دن در پونسی سامنے تک دوتے بادشاہ بیٹھ ہے سامنے جو میں کروڑا مولوی آئے سان جو نہ مسئلہ نہیں سی جات سکی سامنے کھڑو کے جو نکل جاتے سان امام قاضی عبو یوسف سامنے آئے حرون رشید نے انجو میں کھا تیرہ نگانی دن در خیال آیا حرون رشید انجو لگتا ہے جو میں آج تیرہ مسئلہ علو ہو جائے گا آج تیرہ مسئلہ علو ہو جائے گا آپ نے فرمایا بادشاہ وقت کی گا لی حرون رشید کہنا کہ جناب ساڑی میاں جو بیوی جو لڑائی ہو گئی ہے مینو میری بیوی نے کہا تو جہنمی ہے کہ میں آنو آکھا جو میں جہنمی آدھے تیرہ نو تلا آکھے جناب ہون ساڑا مسئلہ کمیں آلو ہو گا ہون کمیں پتا لگے میں جندی آکھے جہنمی ہے امام قاضی عبو یوسف نے فرمایا بس فرمایا انہی جالواز ہے مینو ایکی دوروں سے دیکھ سنیاں دالکھے ملکو پتا جال رہنا کہ تو جندی ہے کہ جہنمی ہے کہنے لگا جناب تو آڑے واسے مسئلہ ہی کوئی نہیں آپ نے فرمایا میرے واسے مسئلہ کوئی نہیں کیونکہ میں قرآن پڑیا تے گلے زندر غلامی مستفادہ پتا پایا باچائی وقت عرون رشید کہنے لگا امام قاضی عبو یوسف بیان فرماو میں جندیاں کے جنمیاں عدد امام قاضی عبو یوسف نے فرمایا اے خلی بارون رشید کو یہاں سا واقعہ بیان کر زندگی کے اندر تکو نہ کر لگاؤوے صرف کوئی بندہ بھی میں دانا ہوئے تُ اسرے رفدی رضان دی خاطر اللہ دو خود تو در کے اس کناہ تو پادا گیا ہوئے عدد امام قاضی عبو یوسف بیانے کر لگاؤوے اے خلی بارون رشید کہنے لگا انجھے کئی واقعانے فرمایا تو چندتی ہے پہتا کی فرمایا تم زندگی کو تو فرمایا تم زندگی عرون رشید کی لگا تھی آپ اگے بھی مجھے جنیاں کیا تھی کہ بازہ تو بڑا جنگ ہے ساٹھی خدمت بڑی کرنا تو جنس نہیں ہے یہ میں نے وقی بھی کہتا بڑی آگیا نے میں سے دلیل جائی دی دلیل میں ہام نہیں لینی میں قرآن جو دلیل دینی تو امام قاضی ابو جو سب نے فرمایا آج ہوں جو قرآن جو دلیل دے جاگا فرمایا میں جو آگیا ہوں اور میں تلو قرآن جو دلیل دے جاگا حضرات خوف اللہ دینا بندہ گناہ باتو باز ربی حضرت امام قاضی ابو یوسف نے قرآن مگایا قرآن مگا کے کھول کے سور رحمان کھولی حضرت امام قاضی ابو یوسف نے دلو جروع کی تیم والی مر خوف و مقام ربی جنتا حضرت امام قاضی ابو یوسف فرما دینے اے باچھا وقت میرے ربدا فرمانے اے میرے ربدا حکمے تیڑا میرے خوف تو ڈر کے تیڑا میرے عذاب تو ڈر کے گناہ ما تو باز ربے گا فرمایا میں صرف باڑھوں ایک جنت números بلکے دو جندا میں انہوں ایک جنت ربھی بالکے والی من خواف و مقام ربی جنتان فرمایت ابو اللہ نے خوف تو ڈر کے گناہ ما تو باز رہے ہیں تیمو رب ایک جنت ربھی بلکے تیمو رب دو جنت آ ربا فرماے گا تیمو میرے راب لا فیصلہ اکرآن پیر موسیقی